انشاءاللہ خوف کا مسئلہ ختم ہو جائے گا باقی آخرت اگر عموماً بندہ یاد کرتا رہے تو یہ بری چیز نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے یہ انسان کو کامیابی طرف ہی لے کر جاتی ہے میری بیٹی کی شادی ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے وہاں اس نے ڈرنا وغیرہ شروع کر دے کچھ ہی اسے ڈرا رہی ہے بچی سے کہیں فاتحہ آجتالکرسی سوطلبقرہ کی آخری دویات آخری تین کل صبح و شام سونے سے پہلے پڑھنے شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کریم سے بہتر ہو جائیں گے نظر اعباد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور جادی جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ پڑھنے سے دونوں چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے شہر ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور اطلاق دینے کی دمکی بھی دیتے رہتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو اور غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں اس میں آپ نے کسرت استغفراللہ پڑھنا ہے استغفراللہ کم از کم ایک ہزار مرتبہ شروع کر دیں لا حول ولا قوة طلب لا تین سو مرتبہ اللہم انہا نجالو کفی نہوری و نعوذ بکن شروع لیم تین سو مرتبہ یہ پڑھائی شروع کر دیں نمازو پروندی کریں کوشش کریں تحجت پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد معاملات بہتر ہو جائیں خواب کے اندر دیکھے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ ان کے ساتھ میں چل رہی ہوں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو گھر لے کر دوں گا لیکن آپ پردہ کرو میں خوش تھی کہ خواب مطلب اس طرح ہے اس خواب وہ تین سال ہو گئے ہیں اس کے بعد ان کے رشتے میں بھی کافی مسئلہ آیا ہے رشتہ ہوا نہیں ہے آپ جو ہے وہ صورت توبہ کی آخری آیت کسرت سے پڑھیں کم از کم سات سو مرتبہ ایک دن میں اور استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ ایک دن میں یہ عمل شروع کر دیں ایک ماہی نہ کرنا ہے نماز پر بندی کرنی انشاءاللہ آپ کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے کامیابی اللہ دے گا انشاءاللہ مغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں زبان پاک ہوتی ہے ابو منصور بھائی ہم نراض نہیں ہو رہے آپ ضرور علاج کرتے ہوں گے لیکن مازد کے ساتھ ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں ہم آپ کے طریقے کار کو نہیں جانتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ آوائیڈ کریں دیکھیں مسئلہ بتا کیا ہے دعا ہم سب کے لئے کرتے ہیں دیکھیں مسئلہ بتا کیا ہے ہم جو بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ہم الحمدللہ ہر چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ساتھی ہیں ہم ان کی طرف مریض بیعیتے ہیں مثلا میں کراچی نہیں جا رہا تو کراچی کا میرے دوست معالج ہوگا تو میں اس کی طرف مریض بیعی دوں گا کہ یار فلان معالج ہے اس طرح ہم نے پورا ایک بنایا ہوا ہے نظام تو آپ جو ہے وہ بغیر رابطے کے یا اس طرح نمبر دے رہے ہیں تو ہم تو نہیں جانتے کون بندہ ہے اس طرح اگر آپ علاج کرتے ہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہیں کیسا علاج کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو کوئی میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی بندہ ایسا آ کے نمبر دے جس کو ہم نہیں جانتے کوئی اور بندہ جو غلط طریقے سے علاج کرتا ہو یا علاج نہیں کرتا ہو دو نمبر بندہ ہو وہ نمبر دے اور اس کے بعد کوئی مریض جو ہے پریشان اس کے پاس جائے اور اس کا وہ جو ہے وہ نقصان اس کو ہو اس مریض کو تو ہم یہ نہیں چاہتے اس لیے چاہے کوئی اچھا بندہ ہے چاہے کوئی نہیں اچھا کوئی بھی نمبر دے گا تو ہم اس کو روکیں گے اس لیے یہ ہمارا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر دوسرا بندہ جو وہ فراد کرنے کے چکر میں ہوتا ہے لوگوں کو لوٹنا مقصد ہوتا ہے تو اسی چیز کے خلاف ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک خواب کے اندر بہت سارے چوہے دیکھے ہیں جو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں اور میں ساروں کو مار دیتی ہوں آج ہی چوہوں کے حوالے سے یوٹیوب پر ویڈیو لگی ہے وہ بھی لازمی دیکھئے گا اس میں سات تبیریں بتائی گئی ہیں چوہوں کے حوالے سے نظر آنے کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ یہ اچھا خواب ہے اللہ تعالی حاصدوں سے آپ کو نجات دیں گے انشاءاللہ نادرہ یان بہن آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا آپ تھوڑا سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں یہ بابا سیر کا لازمی ہے کوئی محمد نسیم بھائی پوچھ رہا ہے سور فاتحہ اکتالیس مرتبہ سلامن قولمی ربیرہیم تیتیس مرتبہ درود ابراہیمی ایک سو مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پینے تیل لگانے ہیں انشاءاللہ خیر والا معاملہ جنات تنگ کرتے ہیں پرفیوم لگانے پر وہ زیادہ تکلیف دیتے ہیں جنات جو ہے دیکھیں جو بندہ کمزور ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتے ہیں جس جگہ پر رہتے ہوں وہاں پر پرفیوم خشبو لگائی جائے خشبو سے کچھ جنات کی قسمیں ایسی ہیں جو چھٹتی ہیں باقی سب جنات نہیں اس طرح کرتے اور وہ غیر مسلم جنات ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہے وہ پڑھائی حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں سورة فاتحہ سات مرتبہ تلکرسی سات مرتبہ سورة البقرہ کے آخری دو جہاست سات مرتبہ آخری تلکرسی سات مرتبہ تو آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ ابو منصور بھائی آپ ملنا چاہتے ہیں ضرور آپ آسکتے ہیں ہمارا اڈریس جو ہے وہ فیس بک پیج پر موجود ہے الیکیشن بھی موجود ہے آپ جب دل کریں آپ آسکتے ہیں ہفتہ دوارے کاریسہ بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ کل بیٹھیں گے تو موسٹ ویلکم ایک خواب کے اندر گھر کے دروازوں کو ڈبل لوگ لگتے ہوئے دیکھنا اس کی کیا طبیر ہوگی یہ اس کے حوالے سے کچھ اور سوالات کرنے پڑیں گے جو ہے وہ اس کی پھر تعبیر بتائی جائے گی رشتے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں رشتے کے لئے یہ ہے کہ رشتے کے لئے یہ ہے کہ پڑھائی میں بتا دیتا ہوں وہ کریں انشاءاللہ اللہ خیر و اللہ معاملہ فرمائیں گے سور فاتحہ سات مرتبہ سورت الباقرہ کی آخری دو جہا سات مرتبہ اور سور وزوحہ آیت نمبر پانچ سو مرتبہ سور طوبہ کی آخری آیت سو مرتبہ اور استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ یہ سارا دن میں پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایک مہینہ کر لیں اللہ خیر و اللہ معاملہ فرما دیں آگر انہوں نے خواب بتایا تھا کہ پاؤں پر شبکلی دیکھئے اور بیٹھ کے نیچے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی پڑھائی کریں اس کے لئے اس کے لئے جو ہے وہ سور فاتحہ سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ سورت الباقرہ کی آخری دو جہا سات مرتبہ آخری تین کل سات مرتبہ یہ صبح و شام سونے سے پہلے تین سو مرتبہ اللہ ہمینہ نجال کو فین و روی و نعوز شروع ہم یہ تین سو مرتبہ صبح و شام یہ کرنا شروع کریں اللہ خیر و اللہ معاملہ فرمائیں گے آپ سے عمل لیا ہوئے خواب میں دیکھا ہے کہ اگزام دینے میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور پیپر نہیں ملتے کپڑیں کٹ گئے ہیں اگزام دیتے ہوئے اس طرح یہ خواب کافی زیادہ آ رہے ہیں یہ جو ہے یہ عموماً ان بندوں کو خواب آتا ہے جس کو کامیابی سے روکنے کا جادو کیا گیا ہو یا کسی بھی کام میں رکاوٹ کا جادو کیا گیا ہو تو پڑھائی آپ کرتے رہیں رکیہ دم ہمارے چینل پر یوٹیوب چینل پر موجود ہے وہ سنتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی حمل سے اس سے فائدہ ہوگا فیس بوک کی نئی پلیس ہی آگیا ہے جس میں یہ ہے کہ جس بندے نے بھی ہمارے پیچ کو فالو کیا ہے صرف اسی کو نوٹفکیشن ملتا ہے اسی کو ہماری جو ویڈیو یا لائف سیسن جو بھی آتا ہے اسی کے پاس جاتا ہے لہذا ہر بندہ جو ہے وہ فالو بھی کرے لائک بھی کرے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے تاکہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ مزید وسیع ہو سکے اس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ٹرین کر سکیں کہ وہ خود اپنا لاج گھر میں بیٹھ کر کر سکیں تو اس مقصد کو بورا کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں اس کام کو بھیلانے میں یوٹیوب چینل بھی ہے اس کو بھی لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ہر بندے کو فائدہ ہو جو لوٹنے والے بابے ہیں جادو جنات کے مسئلے میں ان سے لوگ بچ سکیں اور قرآن کے رستے میں آ سکیں ہم بھی اسی وجہ سے اس فیلڈ میں آئے ہیں اور بہت زیادہ جب ہم اس فیلڈ میں نہیں تھے ہم دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات قرآن و سنت سے علاج نہیں ملتا اس مقصد ہمارا یہ ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے آسان علاہ لوگوں تک پہنچایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اس میں انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں کھائی صاحب سے دم کروایا ہے اب تیز بخار ہے اور دم کے بعد اُلٹیاں آتی ہیں اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پڑھائی سننے والی کرنے والی جاری رکھیں جب جادو جسم سے نکلتا ہے تو اس طرح کفیات ہوتی ہیں خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں کلے کا ٹکڑا ہے اولاد نہیں ہے اور شوہر بھی نراز ہے اللہ تعالی خیر والا معاملہ فرمائیں گے یہ اچھا خواب ہے اور اولاد کی طرف اشارہ ہے ایک ہزار مرتبہ استغفیراللہ پڑھنا شروع کر دیں ایک سو مرتبہ درود ابراہیمی صبح و شام یہ پڑھیں اور ساتھ میں تحجد کی نماز شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر والے معاملات کر دیں گے اولادیں نرینہ سے بنوازیں گے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک جن لڑکی سے محبت کر رہا ہوں یہ شیطانی خواب ہے شیطان خواب میں آگ کھیلتا ہے انسان کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری بیٹی یارہ سال کی ہے وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے کھانا بہت زیادہ کھاتی ہے اور گھر میں کافی اثرات ہیں سور فاتحہ سات مرتبہ یہ پانی پر اور کھانے پینے والی چیزوں پر دھم کر کے دیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی روکیہ دم خود بھی سنیں ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے کافی لوگوں سے پیسے لینے ہے کسی سے لاکھوں اور کسی سے ہزاروں ان کی حالت ابھی کافی زیادہ خراب ہے اور لوگ جو ہیں وہ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے سورت توبہ کی آخری عید کسر سے کریں لا حول ولا قوت الا بلا تین سو متوہ صبح شام پڑھیں حسبی اللہ صبح شام پڑھیں انشاءاللہ بہتر رستے نکال دیں گے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ سام پکڑا ہوا ہے گارڈن کے اندر سام کو پکڑا ہوا ہے اس طرح کا خواب ہے آپ نے خود پکڑا ہے تو اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ حاصلین کے حسد سے محفوظ کر لیں گے اچھا خواب ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالی آپ کو بیماری سے پریشانی سے نجات دے دیں گے انشاءاللہ پہلے تحجر پڑتے تھی آپ پڑھنی پاری پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ہونی پارا رات کو سونے سے پہلے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کرام سے اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں میرے مامو کی بیٹی یارہ سال کی ہے لیکن وہ دماغی طور پر اس کی گروہت نہیں ہوئی ابھی چھوٹے بچوں کی طرح اس کا دماغ ہے اکیلے لینا پسند کرتی ہے اور رات کو اکیلے کھلے بال کر کے وہ پھرتی ہے اس بچی کو سو مرتبہ صورت فاتحہ کا دم کریں صبح و شام سو مرتبہ صورت فاتحہ پڑھیں اور سات مرتبہ صورت علم نشرا اور سات مرتبہ آخری تین پل یہ پانی پر بھی دم کریں ویسے بھی بچی کو دم کریں صبح و شام انشاءاللہ اللہ کرام سے بہت جلد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی بحرون ملک جانے میں رکاوٹ ہے یہ رکاوٹ جادگی ویسے کوئی حل بتائیں صورت توبہ کی آخری آیت قصر سے پڑھنا شروع کر دیں استغفراللہ قصر سے کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کرام سے ہر طرح کی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالی کامیابیوں سے بھی نواز دیں گے اولاد نہیں ہیں یارہ سال ہو چکے ہیں اولاد کا مسئلہ ہے میں پہلے پڑھائی بتا جب کہوں دوبارہ بتاتا ہوں انشاءاللہ وہ کریں اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے سور فاتحہ سات مرتبہ آخری تین کل سات مرتبہ اللہ کے چار نام ہیں یا اللہ ہو یا خالقو یا مصور ہو یا مطیہ اس کو ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ربی حبلی من السالحین یہ بھی سو مرتبہ پڑھنی ہے اللہ کے چار نام بھی سو مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سور محمد اور مریم ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے درود ابراہیمی سو مرتبہ اور استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ یہ پڑھائی ایک تین ماہ تک جاری رکھنی ہے دن میں ایک مرتبہ ہی کرنی ہے چاہے آدھی صبح آدھی شام کر لیں اور پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے تیل لگانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے گھر کے سین کے اندر جنگلی جانور دیکھا ہے گھر کے سین کے اندر اور وہ کافی بڑا ہوتا ہے بڑی مشکل سے اسے گھر میں آنے کے لیے روک رہی ہوتی ہوں لیکن وہ انسانی شکل میں آ کر گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے جادو جنات کا مسئلہ ہے آپ کے گھر میں گھر میں سوط البقرہ کی تلاوت چلائیں صبح و شام کے اذکار کریں حفاظتی پڑھائی جو ہم نے بتائی ہوئی ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے میں نے خواہ میں محسوس کی ہے کہ جن میرے جسم میں داخل ہو رہا ہے اور میں خوف آتا ہے لیکن اس کے بعد میں عوض بللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تو وہ ہی پڑھتی رہتی ہوں اور پھر رہاں کھل جاتی ہے عوض بللہ پڑھتے ہیں عوض بللہ صبح و شام پڑھا کریں سو سو مرتبہ اور حفاظتی پڑھائی کیا کریں شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں آپ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے نافرمان اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں نافرمان اولاد کے حوالے سے سورہ نمل کی آیت نمبر تیس اور اکتیس سو مرتبہ پڑھیں اور عوض بللہ بسم اللہ سو سو مرتبہ پڑھیں پانی پر دم کر کے پلائیں اللہ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ یہ کمر کا درد بہت زیادہ ہوتی ہے جس نے ڈسکو زیادہ ہوتی ہے موروں خدر سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورت البقرہ کی آخری دو یا سات مرتبہ سورت الرحمان ایک مرتبہ اور آخری تین کل سات مرتبہ کلونجی اور زیتون کا تیل لے لینا ہے کلونجی اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کے ان کو ملا کے ان کی مالش کرنی انشاءاللہ کے رحم سے بہت جلد فائدہ ہوگا ایک کوشش کیا کریں گے مختصر سوال پوچھیں وہ پڑھنا بھی سان ہوتا ہے اور پوچھنا بھی سان ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں گے وہ پھر زیادہ بہتر ہے بہت سوالات میں سے جو آسان بساوقات مختصر ہوتا ہے اور اردو میں لکھا ہوتا ہے تو پہلی نظر اس پر جاتی ہے اور اس کو فوراں پڑھ دیتے ہیں جو لمبا ہوتا ہے بساوقات وہ اگنور کرنا پڑتا ہے زیادہ لمبا اور مشکل کیونکہ بعض ایک دو لفظ بھی بیچ میں ایسے ہوں جو پڑھے ہی نہیں جا رہے تو پھر وہ سارے کا سارا سوال پوچھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ آدھا پوچھ کے بیچ میں لفظ اٹک جائیں گے کہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو اس لیے سوال کو ایزی لکھا کریں باس کا سوال لمبا اتنا ہوتا ہے کہ اسے پڑھنے کے لئے کم از کم دو منٹ چاہیے تو پھر اتنا ویٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک بھی چونہ سو پندرہ سو کے کے لئے ہم نے ایک گھنٹے میں جو ہیں وہ کم از کم بھی تین چار سو سوالات کے جوابات الحمدلللہ دے دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ ٹائم لیں گے تو پھر ہم جو ہے ایک گھنٹے میں زیادہ تیس سوالوں کے جواب دے سکیم کراچی کے اندر آپ کپا آ رہے ہیں یا آپ کا کوئی موالے چاہے در جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلد پروگرام بن رہا ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ ایسے کریں آپ صبح کے وقت جو ہے وہ کونٹیکٹ کر لیں ہمارے جو جو نمبر دیئے گئے ہیں ان پر تو آپ کو بھائی بتا دیں گے جو میرے شگرد ہیں کال سنتے ہیں تو پلان بتا دیں گے انشاءاللہ دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب پر پوسٹ لگا دی جائے گی جب کراچی آنے کا پلان ہوا انشاءاللہ مالج فلحال کوئی نہیں ہے کراچی میں ہمارا میرے بانجی دگیبن دس مارکی ہیں اس کے پیڑ اور ناف کے جو سائیڈ ہے وہ کافی زیادہ موٹی اور سخت ہے ایک ساتھ پیڑ جو ہے وہ سوجہ رہتا ہے دوائی استعمال کر کے تھگ گئے ہیں کوئی حل نہیں ہو رہا صورت فاتحہ اکتالیس مرتبہ پانی تیل پر دھم کریں پانی پیئے تیل لگائیں ناف میں بھی لگائیں انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے فائدہ ہو خواب کے اندر ایک بالو کو دیکھا ہے جو کہ ان پر حملہ کرنا چاہ رہتے ہیں مگر وہاں کتے ہوتے ہیں اور وہ ان سے جگڑ پڑتا ہے اور یہ بچ گئے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو شہر سے محفوظ کریں گے حاسدین بھی ہیں جادوگر بھی ہیں آپ کے پیچھے آپ نے حفاظتی پڑھائی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اللہ نے آپ کو محفوظ پہلے بھی کیا ہے آپ کی مدد کی ہے مزید بھی آپ کے اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ اچھا خواب اس لیے ہے یہ آپ کے لیے کہ اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا وہ شہر پسند آپ کو شہر پہنچا نہیں سکے لیکن پڑھائی آپ نے نہیں چھوڑنی تاکہ دوبارہ بھی آپ محفوظ رہیں میری بیوی نے مجھے فوت ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر ہاں اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے گا یہ برا خواب نہیں ہے خواب کے اندر بلندی پر اونہ کیسا ہے اچھا خواب ہے کامیابی کی علامت ہے یہ کون دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے کے بعد اس کی تعبیر بتائی جائے گی لیکن ویسے اچھا خواب ہے خواب کے اندر کفن جلا ہوا دیکھنا کس کا دیکھا ہے کفن جلا ہوا اور کس نے دیکھا ہے اس حوالے سے بتانے پر اس کی تعبیر بتائی جائے گی ویسے یہ اچھا خواب نہیں اگر اپنے قریبی کا دیکھا ہے تو اس کے لئے صدقہ اور دعا کی ضرورت ہے علاق کے حوالے سے کاری صاحب دو بار بچا چکے ہیں تو آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا جادو جنات کے حوالے سے کوئی حل بتا دیں جادو جنات کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پڑھائی بتا دیتے ہیں آپ وہ کر لیں انشاءاللہ کوئی بھی جادو جنات کا مسئلہ ہوگا تو آپ محفوظ بھی رہیں گے اگر آپ کے جسم میں بھی ہے تو آپ اس سے بھی وہ ختم ہو جائے گا سرات ختم ہو جائیں گے سورت فاتحہ سات مرتبہ سورت البقرہ کی آخری دو یاس سورت المومنون کے آیت نمبر 97 و 98 سات مرتبہ آخری تینکل سات مرتبہ یہ صبح شام پانی تیل پر دھم کر کے پانی پینے تیل لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رکیہ دم ہماری چینل پر موجود ہے وہ سنیں انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا جاتو جنات کا جسم میں وہ ختم ہو جائے گا اور آپ محفوظ ہو جائیں گے یہ عمل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ سانی فرمائیں گے نماز کو بندی ضروری ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا ایمان بہن آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا گیا ہے عائشہ فاطمہ بہن آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا گیا ہے اکیلے ہوتے وقت در وغیرہ لگتا ہے جب اکیلے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرونے خواب آتے ہیں یہ پڑھنے سے جو خوف خوابوں کا ہے یہ ختم ہو جائے گا پاکی یہ ہے کہ درونے خواب آنا یہ جادو جنات کے مسئلے کے علامت ہے صبح شام کے اذکار کریں حفاظتی پڑھائی کریں انشاءاللہ اللہ محفوظ فرمائیں گے جیلم آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا نہیں جیلم کا کوئی پروگرام نہیں بنتا اسلام آباد کا بنتا ہے لاہور کا بنتا ہے اور آپ کونٹیک کریں گے ہمارے نمبروں پر تو ان علاقوں میں آپ آ سکتے ہیں شاک و وہم بہت زیادہ ہے مطلب بار بار چیزوں کو دھونا ہوت کو دلدگی محسوس کرنا یہ صحابی کو جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھائی بتائی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں سو مرتبہ اور اس کے ساتھ جو ہے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھیں اور امن تو باللہ و رسولی ہی یہ سو مرتبہ پڑھیں اس کے ساتھ جو ہے صورت حدیث کی آیت نمبر تین سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے بہتر ہو جائیں گے ویسے صبح و شام جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ بھی کریں جو صورت البقرہ کی آخری دو یات اور آخری تین کلوالی صبح و شام یہ کرنا ضروری ہے اس سے جو ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میرے شوہر نے میرے گلے میں ایک سام ڈال دیا ہے کو آپ کے اندر جادو جنات کا مسئلہ ہے آپ کے دونوں کے درمیان آپ جو ہے وہ پڑھائی کریں صورت البقرہ کی آیت نمبر اکسو دو صورت البقرہ کی آخری دو یات آخری تین کلوالی یہ صبح و شام پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی محفوظ کریں گے رکیہ دم بھی سنیں میرے گھر میں کچھ مسئلے ہیں چھے ماہ سے بچوں پر حاضری ہوتی ہے رکیہ کے لیے علاج کروانے کے لیے گئی تھی وہاں حاضر ہوئی بعد میں رکیہ میں نے خود بھی یاد کر کے پڑھتی تھی مثلا ابھی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا جن کے پاس علاج کروانے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی حاضری ہوتی ہے دیکھیں حاضری بساوقت معالج آپ کی قفیت کو جان رہا ہوتا ہے کیا معاملہ ہے حاضری جس کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حاضری نہیں ہوتی بساوقات اور بساوقات وہ جو ہے نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں معالج نے دیکھنی ہوتی ہیں باقی یہ آپ پڑھائی کریں سورة فاتحہ سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ سورة البقرہ کی آخری دو آیات سات مرتبہ سورة المومنون کی آیت نمس تانوے اٹھانوے سات مرتبہ آخری تین کل سات مرتبہ یہ صبح و شام کریں اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی کر دیں گے اور جاتو جنات کے مسائل سے آپ بچے بھی رہیں گے اور جو جنات کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا بچوں سے بھی کروائیں آپ بھی کریں یہ کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ محفوظ ہو گیا ہوں میرا جنازہ قبرستان پہنچایا ہے تو میں چار پہ سی اٹھ کر گرخ کی طرف باگایا ہوں یہ آپ کو جو ہے وہ اچھا خواب اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ گھر کے اندر سکون نہیں ہے سکون جو ہے بیزاری یہ نظرِ بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور گناہوں کی نحوصت کی وجہ سے بھی تو اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لیں اپنے معاملات کے اندر ایک تو ذکر زیادہ کر لیں دوسرا صورت البقرہ کی تلاوت گھر میں چلایا کریں تیسرا ذکر میں آپ نے جو ہے وہ تو استغفراللہ بھی شامل کر لینا ہے کسرتے تاکہ گناہوں کی نحوصت کی وجہ سے اگر بیزاری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں احمد بھائی آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ باقی آپ کا سوال میری نظروں سے گزرا نہیں ہے ورنہ میں اس طرح جان کر اگنور نہیں کرتا کسی کو بھی ادنان خان بھائی کمردد کے حوالے سے آپ کے سوال کے جواب کاری صاحب نے دے دیا ہے اب سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں ایک رچھت دار انٹی ہے جو اپاہل ہو چکی ہیں اس حوالے سے کوئی پڑھائی بتا دیں سور فاتح ایک تالیس مرتبہ پڑھیں اور سور فاتح ایک تالیس مرتبہ پڑھنی ہے پانی پر تیل پر زیتون اور کلونجی کے تیل پر دم کرنا ہے اور وہ زیتون کلونجی کا تیل لگانا ہے انشاءاللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے یہ بہت برا خواب ہے اور اس کا اثر بھی ضائع کریں اور ساتھ میں پڑھائی حفاظتی پڑھائی بھی کریں یہ پڑھائی تین سو مرتبہ صبح و شام جاری رکھیں انشاءاللہ جو بھی مسئلہ اللہ کی رحمت سے کلیر ہو جائے گا لیکن یہ جادو کے مسئلے کی ای طرف اشارہ ہے صورت توبہ کی آخری آیت کسر سے کریں درود ابراہیمی کسر سے پڑھیں لا حلو لا قوات اللہ بلا قسر سے پڑھیں ڈاکٹر امبرین آصف اپنا سوال رپیٹ کر لیں آپ کا سوال میری نظروں سے نہیں گزرا آپ اپنا سوال رپیٹ کرتے ہیں کوئٹہ آنے کا کوئی پروگرام کوئٹہ کچھ دن پہلے دوست تھے انہوں نے نوائٹ کیا تھا لیکن پروگرام نہیں بن سکا اگر انشاءاللہ بنا تو بتا دیا جائے گا فیس بک پر یہ یوٹیوب پر ایک آرو بار یہ کمائی میں برکت کے لئے کچھ دیا کریں برکت کا معاملہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے بے برکتی کا ہونا بے برکتی جتنا بھی مال ہے اس میں آپ بہت زیادہ مال بھی کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے لیکن اگر برکت ہو تو تھوڑے سے مال سے بھی آپ جو ہے وہ اخراجات نکال کے بھی پیسے جو ہے تو برکت کا مسئلہ بہت اہم ہے اس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے برکت کیسے ملے گی وہ آپ کو یوٹیوب چینل سے مل جائے گی یوٹیوب چینل سے یہ ویڈیو ملے گی اس میں کافی چیزیں آپ کو ملے گی مختصرا یہ ہے کہ آپ ذکر کے ساتھ جڑ جائیں ذکر گر میں کریں صورت البقرہ کی تلاوت چلائیں اس سے جو ہے جادو جنات شیطانی اثر اور نحوست ختم ہو جاتی ہے اور برکت آپ کو انشاءاللہ مل جائے کیا جادو جنات کو قابو کرنے کی ان کو کنٹرول کرنے کی کوئی دلائل قرآن و سنت میں موجود ہے جی قابو کرنے کے دلائل نہیں ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے دلائل موجود ہیں جادو جنات سے چھٹکارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن عبیلہ رضی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا ہوں مجھے نماز میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور کئی مسائل بتائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دم بھی کیا بعض روایات میں آتا ہے کہ لعاب والا پھوکا تھوکا اور ساتھ میں کمر پر ان کے ہاتھ مارا اور فرمایا اخرجدو اللہ اللہ کے دشمن اس میں سے نکل تو یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے تو اگر اس طرح کا معاملہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کا علاج بھی کیا ہے اصحابہ نے بھی کیا ہے سارا حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس پر یوٹیو پر ویڈیوز بنا چکے ہیں کسی کو بھی کوئی دلیل چاہیے ہو تو مل سکتی انشاءاللہ ہم اپنے بارے میں جادو جنات کے جو ہم عمل کرتے ہیں پڑھائی بتاتے ہیں ہر طرح کے سوال کا انشاءاللہ جواب دینے کے لیے تیار ہے ہم ہر کسے کو سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تنقید کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ ہم دلیل کے ساتھ قرآن و دیس کے ساتھ اس کو جواب دینے کے ذمہ دار ہیں اس سار کے اندر بہت زیادہ دوت رہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پانی وغیرہ ہے تو کوئی دوباری اثر نہیں کرتا ہے دوباری فاتحہ تیتیس مرتبہ آخری دو قل سات مرتبہ پانی تیل پر دم کریں پانی پیئیں تیل لگائیں سر میں انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں جی راولی پنڈی کا وزر کاری صاحب کا بنتا لیتا ہے آپ جو نمبر موجود ہیں وہاں پر کال کر کے کنفرم کر سکتے ہیں آپ وہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں گے کہ کس ویک میں راول پنڈی کا چکر ہے تو پھر انشاءاللہ اس حساب سے آپ کو وہاں پر ٹائم دے دیا جائے گا جوب بغیرہ نہیں ہے جوب کے حوالے سے کچھ بتا دیں نماز بغیرہ میں پڑھتا ہوں استغفال بھی پڑھتا ہوں جوب کے حوالے سے یہ ہے کہ اب صورت توبہ کی آخری آیت کسرس سے پڑے استغفاللہ کسرس سے پڑے اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوات اللہ بلہ کسرس سے پڑے تین چیزیں شروع کر لیں نماز بغیرہ بندی شروع کر لیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کریں گے اور کامیاب ہی دیں گے انشاءاللہ ایک کال کا جو ٹائم ہے وہ صبح دس میں اس لے کے شام چار وقت آکھ ہے فرائیڈی آف ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کال کر سکتے ہیں اور نمازوں کا وقفہ بھی نمازوں کے وقفے میں بھی موبائل بند ہوتا ہے یہ بھی خیال کیجئے لیڈیز کے لئے کلاسز کب سے شروع کریں گے لیڈیز کے لئے انشاءاللہ کلاسز کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں ایک دو کاموں میں مصروف ہیں جلد ہی انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ کریں گے اور ان کا کورس کیا رکھنا ہے اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ کریں گے لوگ ڈاؤن میں ہم دو تین کلاسزیں شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بچوں کے حوالے سے جو بچوں کے سکول بند ہو گئے ہیں کالجز یونیورسٹریز بند ہو گئی ہیں اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ان کو کچھ موٹیویشنل ٹائپ جو ہے وہ ایک کورس شروع کریں گے جس سے قرآن و حدیث سے ہم انہیں کامیابی کے لئے کچھ چیزیں سکھائیں گے تو وہ بھی اور اس طرح خواتین کے لئے بھی اور اس طرح بچیوں کے لئے بھی یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے شروع کریں گے انشاءاللہ ہمارا جو کاری صاحب کا چینل ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا یوٹیوب پر بتا دیا جائے گا میرے اور ہزبنڈ کے درمیان اکثر لڑائی ہو جاتی ہے بحث بڑھتے بڑھتے کافی زیادہ دونوں میں غصہ آ جاتا ہے اور جگڑا بڑھ جاتا ہے رشتہ ختم کرنے تک بات چلے جاتا ہے صورت بقرہ کی آیت تمریک سو دو ہے وہ لازمی صبح و شام ساتھ سات مرتبہ پڑھا کریں ساتھ میں صوت البقرہ کی آخری دو یاد اور آخری تین کل یہ ساتھ سات مرتبہ صبح و شام پڑھیں گے تو جاتا جنات حسد بنظر کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ باقی استغفر اللہ قصر سے پڑھا کریں لا حول اللہ قوة طلب اللہ قصر سے پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت ڈال دیں ایمان فاطمہ مہین آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے عجیف حلال ملتان آنے کے کاری صاحب کا کوئی پلان نہیں ہے دیکھیں ملتان فیصل آباد ساہیوال اکارا یہ علاقے قریب قریب ہیں بورا ویہاڑی یہ ایریاز قریب قریب ہیں ہم صرف بہت زیادہ جو لمبا مریض سفر ہے اس طرف کوشش کرتے ہیں اس شہر میں بیٹھنے کی لاہور یا اسلام آباد کبھی کبھی وہ بھی چکر لگتا ہے تو وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں دروائیز پروپر نہیں بیٹھتے تو آپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں رشتے آتے ہیں دیکھ کر چلی جاتے ہیں اس کے بعد جواب نہیں دیتے کسرت استغفار شروع کرتے ہیں سات سات سو مرتبہ پڑنا ہے سات دن اور نمازوں پر بندی کرنی ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی باقی حفاظتی اذکار جاری رکھیں حفاظتی پڑھائی جو بتائی ہوئی ہے خواب کے اندر عمرہ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اور کوئی بندہ جو ہے ان کو چار سیر دیتا ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی یہ بہت ہی اچھا خواب ہے اللہ تعالی علم سے بھی نوازیں گے اللہ تعالی برکتوں سے بھی نوازیں گے اور اللہ تعالی دین کا کام بھی لے گے اور خوشی بھی ملے گے بہت اچھا خواب ہے آنکھوں کا پھڑ پڑانا بہت زیادہ ہے آنکھوں کا پھڑ پڑانا اس کا تعلق ہماری بیماری سے ہو سکتا ہے جسمانی مسئلے سے ہو سکتا ہے اس کا تعلق نحوست سے نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے یہ ہمارے کچھ بزرگوں نے بتایا ہے وڈیروں نے بتایا ہے تجربہ کاروں نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق نظر بات سے ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کو اگنور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز سے بدشغونی لینے سے منع فرمایا ہے اس سے بچا جائیں جی انڈیا کاری صاحب نہیں آتے سعودی عرب کاری صاحب کا پلان ہوتا ہے جانے کا انڈیا کا کوئی نہیں ہوتا رشتے کے حوالے سے کاری صاحب نے بتا دیا ہے آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں دیکھیں کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کو بار بار روپیٹ مثلا آپ بار بار پوچھتے ہیں تو وہ دو تین بار بتا دیئے گئے ہوتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے دیکھ لیں تاکہ دوسرے لوگوں کے سوالات کو لیا جا سکے اور زیادہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں ایک خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی کے اوپر سام چڑ جاتا ہے یہ برا خواب ہے اور یادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا حاصد مرد کی علامت ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے وہ پڑھائی کریں حفاظتی پڑھائی بھی اور یادو کے اثر کو ختم کرنے والی پڑھائی جو ہم نے بتائی ہوئی ہے چینل پر تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے محفوظ کر لیں گے خواب کا اثر بھی زائل کریں صدقہ بھی دیں میری سرکاری نوکری نہیں ہوتی تین سال ہو چکے ہیں سورة توبہ کی آخری آیت قصر سے پڑھیں لا حول ولا قوت اللہ ولا قصر سے کریں استغفر اللہ قصر سے پڑھیں یہ عمل تین عمل بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانے نمازوں کی پبندی کریں آپ جو دعا کریں گے اللہ قبول کر لیں گے جو بھی معاملہ رکاوٹ ہے اللہ تعالی اس کی رقابت ختم کر دیں گے انشاءاللہ میں پچھلے داست دین سے ست البکرہ کی تلاوت کر رہی ہوں اب تین دین سے اثر اور مغرب کے ٹائم بہت تیز خوشبو آتی ہے جیسے اگر بتی وغیرہ ہو اور کسی کی مجھولکی بھی محسوس ہوتی ہے اور کرمے کافی ڈارو وغیرہ لگتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جاتو جننات کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ مجھے آپ کی مسئلہ سنتے ہوئے یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ زیادہ خوف ہے شیطان کا تو آپ جو سور بکرہ پڑھ رہی ہیں شیطان کا تو کام ہی نہیں ہے وہاں آنا جہاں سور بکرہ پڑھی جاتی ہے شیطان تو دور بھاگتا ہے تو آپ حفاظتی پڑھائی کریں سور فاتحہ سات مرتبہ سورت البکرہ کی آخری دویا سات مرتبہ آخری تینکل سات مرتبہ یہ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں آپ انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے کوئی چیز نہ آپ کے گھر میں آئے گی نہ آپ کے قریب آئے گی انشاءاللہ خواب کے اندر دین کی دعوت دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوگی بہت اچھا خواب اللہ تعالی دین کا کام لیں گے اور خیر کا انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے دنیا اور آخرت میں کامیہ بھی کے لئے کوئی دعا بتا دیں سورت یوسف کی آیت نمبر 101 ہے حضر یوسف علیہ السلام جب پریشان تھے حضر یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی فاتر اس سماواتی واللہ آسمان و زمین کو بنانے والے اللہ میرے لئے تُو دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دے تُو یہ بندہ جو پڑتا ہے اللہ نے دنیا بھی بہتر کر دی آخرت بھی بہتر کر دی اللہ نے جو ہے وہ بادشاہت بھی دیتی دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی بھی دیتی خواب کے اندر چھپکلی وغیرہ سام کالی بہنز جنگلی کتے وغیرہ بلیاں یہ کافی زیادہ دیکھتے ہیں دو تین سال سے اور ہسبنٹ اور بیوی میں بھی کافی مسئلہ ہے ریلیشن میں دیکھیں جادو کا مسئلہ یہ جادو کے مریض کو یہ خواب آتے ہیں آپ اپنا علاج شروع کریں بتا دیتا ہوں میں علاج سوری فاتحہ سات مرتبہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 102 سات مرتبہ آخری دو یاد سات مرتبہ سورت البقرہ کی آخری دو یاد سات مرتبہ آخری تین کل سات مرتبہ یہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پینا ہے استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے نمازوں کے بندی کرنی ہے رکیہ دم تین مرتبہ صبح و شام سننا ہے ہمارے چینل پر موجود ہے یہ پڑھائی شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قسم کے معاملات سے نجات دیں گے میری بیٹی خواب میں فروٹ وغیرہ اور ٹوماتر وغیرہ دیکھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے ان پر جادو جنات کا بھی کافی زیادہ مسئلہ ہے اگر وہ فروٹ کھار وقت کیک کھانے کا بولتی ہے رزانہ زد کرتی ہے نہیں خواب میں اگر وہ پھال یا فروٹ وغیرہ کوئی بھی چیز دیکھتی ہے وہ کس صورت میں دیکھتی ہے یہ بتائیں گے تعبیر بتا جائے گی ویسے یہ بہت اچھا خواب ہوتا ہے اچھے خواب کی طرف علامت ہوتی ہے کامیابی کی طرف علم کی طرف رزق کی طرف خواب کے اندر کسی لڑکی کو زیبا ہوتے ہوئے دیکھنا یہ شیطانی خواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے ذکر کیا کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح کٹے ہوئے اپنا میں نے سر کٹا ہوا دیکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شنبہ ہے یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے جادو کا علاج کرواتے ہوئے فیدہ نہیں ملتا یہ مسئلہ میں پہلے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جادو کا علاج کرواتے ہوئے فیدہ کیوں نہیں ملتا اس کی کمیاں کیا ہیں کمیاں اپنے اندر سے دور کر لیں اللہ کا قرآن سچا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علاج بتایا نا پیٹ خراب بھی کا تو اس بندے نے کہا جی مجھے فائدہ نہیں ہوا میرے بھائی کو فائدہ نہیں فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے ترے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے تو بھائی کمی کتائی آپ میں ہے اللہ کی قرآن میں کمی نہیں ہے آپ اپنے اندر کمی دور کریں گناہوں سے دور ہوں کمی اکتائیوں اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیں جو گناہ کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو دور کر لیں حقوق العباد ادا کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے پڑھائی اثر کریں گے پچیوں کے اچھے رشتے کے لئے کچھ بتا دیں صورت توبہ کی آخری آیت صورت وضوحہ کی آیت نمبر پانچ اور استغفراللہ یہ تین تین سو مرتبہ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں اللہ خیر والا معاملہ فرمائی نین میں محسوس ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل کر دبارہ داخل ہوئی ہے سفید روشنی نظر آتی ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں جسم حرکت نہیں کرتا یہ دبے کی علامت ہوتی ہے شیطانی اثر ہوتا ہے شیطان آپ کے ساتھ آکے جو ہے وہ پریشان کرتا ہے رات کو سونے کے ذکار کریں ہاتھوں پر پھوک کے سارے بدل پر پھر دیں یہ حرکت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ میرے بھائی کسٹڈی ویزا نہیں لگ رہا اپلائے کیا ہوئے کوئی وزیفہ بتا دیں سورہ توبہ کی آخری آیت کسرس سے پڑے لا حول اللہ قواتل اللہ قسرس سے پڑے استغفراللہ قسرس سے کریں اللہ کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ خواب کے اندر بابی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی کیا تبیر ہوگی اچھا خواب ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیں گے سورہ فاتحہ کسرس سے پڑا جائے اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی کسرس سے پڑنے سے پٹھو یا مسئل کی کمزوری کیلئے کوئی وزیفہ بتا دیں سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑے زیتون اور کلونجی کے تیل پر دم کریں اور اس کو لگا لیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی کمزوری میرے حزبن پر جادو ہے پلیس آپ ہیل کر سکتے ہیں جی ہمارے نمبر موجود ہیں آپ اس پر کال کر کے بات کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے بتائیں آپ کو علاج مل جائے گا اگر آپ لائف سیشن میں نہیں بتا سکتے ہیں تو آپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں جن بھائیوں کے سوال کے جواب نہیں دیئے گے وہ پرشان نہیں ہو وہ نمبر پر کال کر کے بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں صبح دس ویسے لے کر شام چار وے تک نمبر اون رہتا ہے کائی صاحب بھی اکثر موجود ہوتے ہیں ان کے بھائی ہوتے ہیں اور ان کے شگیرد ہوتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کر کال کر سکتے ہیں خواب کے اندر انڈے کھاتے ہوئے دیکھنا خود کو اس کی کہتے ہو اچھا خواب ہے یہ اگر غیر شدہ دیکھتا ہے تو اس کو بھی خوشی ملنے کی علامت ہے رزت ملنے کی علامت ہے اور علم میں جو ہے وہ اضافے کی علامت ہے اور اگر شدہ دیکھتا ہے تو اس کو اولاد کی طرف اشارہ اولاد ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر ہاتھ جلنے کی پرواہ کیے بغیر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چنگاری بجانے کی تبیر بتا دیں یہ اس خواب کے حوالے سے کچھ اور چیزیں اس خواب کی سمجھ نہیں آئی کس طرح یہ سوال کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے مقصد سے مراد کہ وہ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ اور چیزیں پوچھنے کے بعد اس کی تعبیر بتائی جائے گی بھائی جانا اگر کسی کے گھر سے سونا یا کچھ چیز غیب ہو جائے تو وہ کیسے ملے گی اس کے لئے یہ ہے کہ جہاں سے غائب ہوئی ہے وہاں پر اذانے دیں شارو کونوں میں گیرہ گیرہ اذانے دیں شرط البقرہ کی آخری دو یاد گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھیں شرط فلقناس گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ خیر والا معاملہ فرمائیں ایک خواب میں دیکھے ہیں کہ میری بابی کی ڈیتھ ہو گئی ہے کفن پہنایا تو وہ جل گیا ہے ویسے بابی جو ہیں وہ حیات ہیں یا فوت ہو گئی یہ نہیں لکھا اگر حیات ہیں تو ان سے کہیں صدقہ دیں اور اگر فوت ہو چکی ہیں تو ان کے لئے صدقہ اور استغفار کیا جائے برا خواب ہے محمد عرب بھئی آپ کا سوال کا جواب دے دیا گیا ہے جو نمبر ہے وہ پیج کے باوٹ میں آپ کو مل جائیں گے پاکہ سیشن کے انڈ ہونے پر منشن بھی کر دیں گے اچانک سے کوئی برشانی یا مسیبت یا مشکل آ جائے تو اس سے نجات کے لئے کوئی پڑھائی بتا دیں لا الہ الا انتہ سبحانہ قینی کمت من الظالمین اور استغفر اللہ قصر سے پڑھیں انبیاء کو جب بھی مشکل آئی ہے یہ پڑھا ہے تو اللہ نے نجات دے دی عصیم بھائی اور رحمت بھائی دعا کی پیل کر دیں انشاءاللہ جی سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے پریشانیاں دور کریں مشکلات آسان فرمائے اگر کسی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ ریپیٹ کر لے اپنا سوال یہ علی نصرت بہن آپ کے سوال کا جواب دے دی آگیا ہے پیسے گم جانے کے حوالے سے اور چیزوں کے چوری ہونے کے حوالے سے کاری صاحب نے دو سے تین دفعہ بتا دی ہے اب سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں عصیم بھائی آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا گیا ہے ظاہور آپ کا سوال میری نظروں سے نہیں گزرا آپ سوال دوبارہ ریپیٹ کر لیں بد نظری سے کیسے بہ سکتے ہیں بد نظری سے بچنے کے لئے صبح و شام کے ذکار ہیں وہ کریں جیسے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو دم کیا کرتے تھے اور اسی طرح نظر نظر باد ہے صبح فلقناس ہے حسد ہے اس سے بچنے کے لئے صبح فلقناس پڑھیں صبح و شام کے ذکار کرنے سے آپ بہت چھتے ہیں حسن کو خوابیں برگر کھلایا ہے چار سال سے علاق نہیں ہے انشاءاللہ اولاد سے اللہ تعالی نواز دیں گے یہ اچھا خواب ہے آپ پڑھائی کریں جو ہم نے بتائی ہوئی ہے اولاد کے لئے خواب کے اندر پہاڑ وغیرہ وادیاں وغیرہ دیکھنا یہ پورا خواب بتانا پڑے گا ویسے یہ اس طرح دیکھنا انجوائے کرنا اس میں تو یہ اچھا خواب ہے خوشی کے علامت ہوتی ہے جی فلحال ویڈس اپ پر جو ہیں وہ رپلائی نہیں کیا جا رہے اب نمبر برقال کرنے تو بہتر ہے کیا گھر پر یا مکان پر بھی جادو ہو سکتا ہے ہاں جی گھر یا مکان پر بھی جادو ہو سکتا ہے اس کے لئے وہاں پر پڑھائی کرنی پڑے گی اصل میں عموماً جو ہے وہ جادو کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کا گھر ہے مالک کے ساتھ اب ایک گھر پر جادو ہے وہ مالک پر ہے اس گھر کے مالک پر مالک کے نام سے جادو ہوتا ہے تو وہ ملکیت بدل جائے گی تو وہی گھر جو ہے وہ اس کو مندار ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ جن ساتھیوں کے سوالات رہ گئیں وہ کال پر پوچھ سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے خیر والا معاملہ فرمائے دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور کرے تو سب بھائی جو ہیں وہ اس کام میں جو ہے وہ جیسے کہ دنان بھائی نے پہلے بتایا ہے کہ اس کو شیئر کرنے میں لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی دے جو بھائی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفاہ دے سبحانہ اللہم و بحمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتاستغفیر واتوبولیک السلام علیکم سبحانہ اللہ